ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل اے ایس فلیور فیوزن آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں بہتی ٹیسٹی دہی پھلکی کی ریسپی یہ بہتی کھولی بن جاتی ہے یہ بہت مزے کی لگتی ہے یہ سیمپل ریسپی بہتی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم سارے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹک دیں گے اس کے ساتھ بہتی شاندار دہی رہے گی بلکل سوفٹ اس کی پھلکی ہوگی بہتی مزے دار زیخیدار بن کر تیار ہوگی چلی اس مزے دار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز یہ مزے دار دہی فلکی بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک باول میں چار اسپون بھر کے بیسن لیں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں فرنڈز ہاف اسپون لال میرچ پاوڈر ایڈ کریں گی ہاف اسپون کٹیوی لال میرچ پاوڈر ایڈ کریں گی ہاف اسپون ہلتی پاوڈر ایڈ کریں گی ہاف اسپون نمک ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے کاؤڑ ہاف اسپون بنا ہوا زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے جتنے ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اتنے ہی پرفیکٹ ہماری فل کی بن کر ریڈی ہوگی اگر آپ بریکنگ سوڈا ایڈ کرنا چاہتے ہو چٹکی بر بریکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں باریک کٹ کیا ہوا اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے یہ سوفٹ ہو جائے گا چلتے ہیں نیشٹ پروزیز پر فرینڈز یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بھی سوفٹ ہو چکا ہے ون اسپون بھر بھر کے ایڈ کرتے جائیں گے آپ کم زیادہ فل کی ایڈ کر سکتے ہیں فرینڈز گیس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے جتنے ہمارے پین میں آ جائے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے ان کو لڑتے پلڑتے دو سے تین منٹ تک فرائی کر دیں گے جب تک ہلکا سا براؤن کلر نہ جائے یہ بہت زیادہ سوفٹ بہت مزیگی بن کرتے یار ہوتی ہیں گائز ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کہ انہیں آپ سب کو پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے براؤن کلر بھی آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے گرم پانی میں نکال لیں گے یہ اس سے سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں چلتے ہیں نیشٹ ایک باول میں دو کٹوری دہی ایڈ کریں گے لگ بگ دھائی سو گرام دہی ایڈ کر رہی ہوں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لئے کچھ مسالے ایڈ کریں گے ونی سپون بھر کے پودینی کی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیگ آتا ہے ہماری پھلکی میں بھی نمک ہے نمک ٹیسٹ کے گوڑے ایڈ کریں گے ہاف سپون بھنا ہوا زیرا پاودر ایڈ کریں گے ہاف سپون کو ٹی لال میرچ پاودر ایڈ کریں گے اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری چٹ پٹی دہی ریڈی ہے چلتے ہیں نیشٹ یہ دیکھیں ہماری پھلکی بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم ان کو پانی نکالیں گے تہیمیں ایڈ کرتے جائیں گے سب ہی ایسے ہی ایڈ کرتے جائیں گے فرینڈز پھلکی اس کو کاننش کر لیتے ہیں باریک سلائس کٹ کے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے ہاف سپون کو ٹی لال میرچ پاودر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک پین میں ٹو سپون اوئل لیں گے اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہاف سپون سابود دھنیا ایڈ کریں گے دو سے تین سابود لال میرچے ایڈ کریں گے ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے تہیمیں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری تہی پھلکی ریڈیے فرینڈز اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ایک انہ آپ سب کو پسند آنے والی ہیں یہ بہت ہی ضائقہ دار چٹ پٹی مزے دار بن کر تیار ہوگی ہماری فلکی بہت سوفٹ روئی کی طرح ہوگی گائز اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ